بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسی بری صورت میں آئے گا کہ اس کے موں پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں کے نزدیک آ جائے گا ان کے بدنوں سے اتنا پسینہ نکلے گا جو کانوں تک پہنچ جائے گا اس حال میں وہ اپنے مخلص کے لئے آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے پھر موسیٰ علیہ السلام سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلق کا فیصلہ کرنے کے لئے سفارش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے یہاں تک کہ بیشت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے اس دن اللہ تعالیٰ آب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا جتنے لوگ وہاں جمع ہوں گے سب اس کی تعریف کریں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا اور سب نبیوں سے زیادہ میرے امتی ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے ہر ایک نبی نے جلدی کر کے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ لی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے اور انشاءاللہ میری یہ شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو شرک سے بچا رہے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آذان کی آواز سنو تو وہی کہو جو معذن کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میری لیے وسیلے کی دعا مانگو وسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا اور جو کوئی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے اب سن لے سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوصے لا الہ الا اللہ کہا ہو مزید ایسی حدیثیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ